بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر حبیب کینسر سینٹر کے تحت کینسر آگہی مہم کے سلسلے میں آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فیپنوں کا کینسر دیکھا جائے تو فیپنوں کا کینسر پہلے تین کینسرز میں خطرناک ترین کینسر سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی کچھ اقسام جو ہیں وہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جب انسان کو پتا چلتا ہے تو ستر فیصد سے نوے فیصد مریضوں میں آل لڑی وہ پھیل چکا ہوتا ہے اب ایک اور جو بڑی اہم اس کینسر کے سلسلے میں بات ہے وہ ہے سموکنگ تباکو نوشی یہ ایک ایسا زہر ہے جو اس کینسر کو بڑھاوا دیتا ہے اس کے قوز کرتا ہے ہمیں سب سے پہلے اس قوز کو اس وجہ کو ختم کرنا پڑے گا اس لیے بھی آج کا ٹاپک میں نے چنا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہے دیکھا جائے تو یہ موزی مرس یعنی کہ پھرپنوں کا کینسر کینسروں کی اقسام میں بھی دوسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے زیادہ کلر سمجھا جاتا ہے اب دیکھا جائے تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی ہسٹوپیتھالوجی اس کی ماہیت ایسی ہوتی ہے جو کہ بڑی جلدی پھیلتی ہے اور یہ ایسے آزا پہ اثر کرتی ہے جو جس سے کہ فوری طور پہ موت واقعہ ہو سکتی ہے اب پھرپنوں کا کینسر جو ہے ابتدائی اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں عموماً مریض جو ہے ان کو ایسی خانسی لگ جاتی ہے جو کہ عام دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خانسی کے ساتھ خون کی الٹی بھی کرے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے اس کی آواز بدل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کا وزن بھی کم ہوتا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بلغم کے ساتھ خون آئے یا بلغم اس کا رنگ کی رنگت تبدیل ہو جائے تو یہ تو ہوئی علامات ایسی جو کہ لوکلی اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں جب یہ سپریڈ کرتا ہے جب یہ پھیلتا ہے تو وہ ایسے بھی کہ مریض کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں یعنی کہ وہ دماغ میں پہنچ چکا ہوتا ہے یا مریض کو یرکان بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ لیور میں پہنچ چکا ہوتا ہے یا کہ اس کا پشاب بند ہو جائے وہ اس کا ایک پیرہ نیو پلاسٹک سنڈرومز میں بھی یہ ایسے ہو سکتا ہے یعنی کہ کچھ سبسٹانسز ایسے نکلتے ہیں جو دور رس اثرات مرتب کرتے ہیں وہ نرس پہ بھی مرتب کر سکتے ہیں تو اس کے ملتے جلتی بھی وہ جو ہے علامات ظاہر ہو سکتی ہیں دیکھا جائے تو اس کے ساتھ بہت سی بائیو کیمیکل ہارمونل چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اب اس کی دیکھا جائے تو چار جو ہے بیسک اقسام ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ ہی اقسام ہو اس کے علاوہ بھی کہیں اور سے فیپروں کے اندر کینسر آسا ہے مثلاً لیمفومہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے جرم سیل ٹیومرز بھی آ سکتے ہیں فیپروں میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے اس میں نیورو انڈوکرین ٹیومرز بھی آ سکتے ہیں ان چار قسموں کے علاوہ اب اس کا علاج کیا ہے علاج دیکھا جائے اگر تو علامات ابتدائی ہیں تو اس میں تو آسانی سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اس کی اقسام مثلاً اس کے مثل کارسینومہ ہے اگر تو ابتدائی طور پہ آپ نے اس کو ڈیل کر لیا تو اس سرجری سے آپ نے سکسیسفولی اس کو ریموف کر دیا لوبیکٹمی کر دی یا نیمونیکٹمی کر دی تو مریض کے ٹھیک ہونے کے بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں لیکن اگر جس طرح سمالسل کارسینومہ ہے جس کے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ آل لیڈی اس طرح اس قسم کے کینسر جو ہیں فیپروں کے ستر سے نوے فیصد آل لیڈی پھیل چکے ہوتے ہیں اب اس طرح کا کینسر جو ہے وہ اور طرح پریزینٹ کرے گا وہ عام جو ہیں فیپروں کے کینسر کی طرح بھی پریزینٹ کر سکتا ہے ظاہر ہو سکتا ہے یا یہ بھی اس طرح بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ ہڈیوں میں درد ہو رہا ہو دماغ پہ جھٹکے یا الٹیاں آ رہی ہو یا یرکان ہو رہا ہو پیڑ میں درد ہو رہا ہو وچن بہت جلدی سے کام ہو رہا ہو تو اس طرح بھی یہ ظاہر ہو سکتا ہے پھر اس کا جو علاج ہے سیدھا سیدھا جو ہے آپ کو کیمو تھیرپی کرنے وہ کیونکہ بڑی ایکسٹینسیف سٹیج میں چلا جاتا ہے اگر لیمیٹیڈ ہوگا ایک ہی پیپرے میں ہوگا اور کئی پھیلہ نہیں ہو تو اس کا علاج جو ہے ممکن ہے ورنہ دوسری صورت میں اس کا علاج جو ہے ممکن تو ہوگا لیکن اس کو جڑ سے نہیں ختم کیا جا سکتا ہے پھر اس میں کچھ ایک دو قسم اور بھی ہے مثلا ڈینو کارسینو میں جس کو ہم بولتے ہیں یہ نون سموکرز میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ عورتوں میں بھی ہے یہ تقریباً بیس سے تیس فیصد پیپروں کا کینسر اس پہ محیط ہے اور نون سموکرز میں بھی ہو سکتا ہے جو مثلا سموک نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک ان کی قسم ہے اب اس میں بھی علاج جو ہے اس میں کچھ مختلف چیزیں نکلی ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ ٹیسٹنگ کرتے ہیں خاص طور پر ٹارگٹ ٹھیرپی کے لیے تو وہ زیادہ تر ایڈینو کارسینوماس میں ہی کی جاتی ہے اب اس کا بھی علاج جو ہے ممکن ہے اگر ابتدائی سٹیجز پہ اس کو پکڑا جائے اگر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر اس میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پھر ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے علاج کیا وہ جڑ سے اکھارنے کا نہیں ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ پھر اس طرح ہوگا only palliation جس کو ہم بولتے ہیں supportive treatment جو ہے وہی دی جا سکتی ہے جس سے مریض کی زندگی آسان ہو اور زیادہ ہو سکے اور quality of life بہتر ہو تو اب اس کو کیسے ہم روک سکتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمیں smoking پہ بین کرنا چاہیے جس کی main وجہ تقریباً ستر فیصد کے قریب جو cancers ہیں ان میں اقسام جو ہے وہ smoking کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے histopathology اس کی change ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے smoking کو بین کرنا پڑے گا اس میں ضروری نہیں کہ cigarette نوشی ہی اور ہکا بھی اس میں ہو سکتا ہے عام تباکو کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اس میں نسوار بھی ہے اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہیں جس میں کہ تباکو استعمال کیا جاتا ہے اب تباکو دیکھا جائے تو اس میں 72 بہتر قسم کے ایسی اجزاء ہیں جو کہ cancer cause کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ہمیں چاہیے کہ پہلے تو ہم اس پہ smoking پہ بین کریں discourage کریں تاکہ جو اس کی مین وجوہات ہیں ان پہ قابو پایا جا سکے پھر دوسرے یہ کہ جہاں تک treatment کا سوال ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں جیسے کہ میں نے بتایا اب تدائی stages پہ آپ surgery successful ہو سکتی ہے پھر اس سے ایڈوانس سٹیجز پہ آپ پیشنٹ میں کیمو تھیرپی دے سکتے ہیں پھر آج کل جو ہے کچھ نئی دعائیاں نکلی ہیں جس کو ایمینو تھیرپیس بولتے ہیں ریڈیئیشن یا ریڈیو تھیرپی بھی دی جا سکتی ہے لیکن اس کا زیادہ تر رول جو ہے وہ palliative ہی ہوتا ہے یعنی کہ supportive ہوتا ہے مین جو آج کل ایک trend ہے وہ ایمینو تھیرپی ہے اور مختلف agents استعمال ہو رہے ہیں اس میں پیپڑوں کے cancer کا خطرناک ہونے کی ایک وجہ اور بھی یہ ہے کہ اس کے لیے ابھی تک دنیا میں کوئی بھی screening program یا early detection یا اس کو ابتدائی طور پہ پکڑنے کے لیے کوئی program جو ہے وہ وضع نہیں کیا جا سکا اگرچہ بہت سے ملکوں میں یہ try کیا گیا ہے لیکن unfortunately یہ successful نہیں ہوا اس کے خطرناک ہونے کی ایک یہ بھی بہت سی وجوہات میں سے ایک ہے کہ یہ اس کے لیے ہمیں screening program وضع کرنا پڑے گا ورنہ یہ اسی طرح number one or two killer tumor یا cancers میں سے شامل رہے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عورتوں میں رحم کا cancer یا breast cancer کو ابتدائی طور پہ تشخیص کیا جا سکتا ہے screening program وضع کیے جا چکے ہیں اور ان میں mortality یا شرائع امواد کم ہوئی ہیں unfortunately اس طرح پیپنوں کے cancer میں کوئی بھی دنیا میں program وضع نہیں کیا جا سکا ہے بہت سی کوششیں کی گئی کہ x-ray chest کیا گیا c-t chest کیا گیا لیکن وہ سب کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اس کے لیے جو best چیز ابھی تک کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کسی صورت ہم اس کو prevent کریں اس cancer کے ہونے کا تدارک کریں اور وہ بھی early stages پہ کریں ورنہ یہ cancer اسی طرح بنین و انسان کے لیے خطرہ بنا رہے گا ہمیں امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آنے والے سالوں میں اس کا treatment modalities جو ہے improve ہوں گی اور ہم جو ہے اس موزی مرض کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسلام